موسیقی موسیقی مہتب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سرپرس نیوز لائف سرپرس نیوز لائف میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں محبوب رضا صدیقی موسیقی 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 کہ ستہ کے لیے لوگوں کو اس دیس میں اندر تباہ کرنا بھروات کرنا اس لئے داشتے جنتہ دل کہ جب دیس آتی ہیں یہاں بھی ہیں کھیت میں کھلیان میں ہیں سناجی اکتانہ بھانا کو مجبورت رکھنے کے لیے لوگوں کو پتائیے لوگ سوا تھا ہے لگتا ہی نہیں کہ لوگ سوا کے در ہے راہ سوا نیامیت سنجی دیس میں سوا کے دیس میں سوا کے در ہے لگ ہے یہ دل ہے کہ ہم سواس دلارنا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ ہم پیسے آٹنے والے نہیں ہیں میٹے جائیں گے میٹے جائیں گے لیکن ہم توٹھنے والے نہیں ہیں کہ وہ بلتا تھا جنگل راج جنگل راج میرا جو راج تھا گریبوں کا چونکہ گریب لوگا راج تھا سیکرو برس سے روٹی ایک تاوا پر جل دائی تھی ایک طرفہ اوہ جنتا کے گریبوں کے سہارے ہم نے پلٹ دیا روٹی کو پلٹا ہروں لگتار کرن سرو ہوا اس سے لوگوں کو بہت قریب کہ جنگل راج آ گیا جنگل راج ہم رو ہو گئے جنگل راج سماتھ نہیں کیا گیا لیکن شرواہ بھی دیال ہے ایک میسے تھا چلیے اور آگے نے جو اہم باتوں پر جو روشنی ڈالی اور مرکزی سرکار کو نسانہ بناتے ہوئے کہا کہ نیند موڈی کے غلط پولیسیوں کی وجہ سے ہزاروں سال ملک پیچھے جا چکا ہے نوڈ بندی کر کے اور جی ایسٹی کو غلط طریقے سے لاغو کر کے یہ غلط پولیسی تھی جس کا خمیاجہ آج ہمارا دیس بھگت رہا ہے معاشی مار جھل رہا ہے ایکونمیکلی ارتھ وستہ کے اعتبار سے ہمارا دیس بیمار ہو چکا ہے اور آگے آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہنگائی اور بیروزگاری جو ملک میں بڑھ گئی ہے یہ کرونا سے زیادہ خطرنا کا محلک ہے کرونا سے تھے ایک دو لوگ مریں گے مہنگائی سے لوگ ہزاروں ہزار لوگ کروڑوں لوگ مریں گے بیروزگاری سے لوگ کے اندر آتمہ بسواس ختم ہوگا سلف کانفیڈنس ختم ہوگا تو اور بھی یہ دیس کے لیے نقصان دیں اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارا دیس ہندو مسلم ایکتہ بھائی چارے کا تیت تھا یہاں پر سابعی جاتی دھرم کے لوگ ایک ساتھ مل کے راتے تھے ان پر انہوں نے کہا کہ معاشرتی تانے بانے سماجی تانے بانے خراب ہو رہے ہیں ایترہ کے بعد مطرہ کے بارے میں مطرہ کے بارے میں یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے مطلب یہ کہیں نہ کہیں بہت برا اشارہ کی طرف تعلق پر ساتھ یادت جی نے بات کہا اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ جو دلی میں سرکار بیٹی بھی ہے جو لوگ اقتدار کے خاطر ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں اور تباہ و برباد کر چکے ہیں میں آر جی ڈی والوں سے لالو پر ساتھ نے کہا میں آر جی ڈی والوں سے ریکلش کروں گا گزارش کروں گا وہ سماجی تانے بانے کو مستحکم کرنے کے لیے مضبوط سٹرونگ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے میں لوگ کو یقین دلاتا ہوں میں وشواس دلاتا ہوں میں مر جاؤں گا مرنا پسند کریں گے جھکیں گے نہیں یہ لالو پر ساتھ کے بول تھے اب واقعے میں انہوں نے کر دکھایا وہ ساری زندگی جو ہے ملک کے ہندو مسلم سکسائی بھائچاروں کو بچانے کے لیے کام کرتے رہے اور دیش کے اکتہ اخندتہ کو کبھی بھی انہوں نے ختم نہیں ہونے دیا یہ ساری باتیں تھی کہ وہ پھری ہوں گے پھری ہوں کر کے ستنیترہ ہو کرتے لوگ اپنا کام کرتے ہیں ابھی کیا راج ہے بیہار میں انہوں نے دیش بھر کے دکھے رہے ہیں لیکن بیہار میں کوئی ایسا دین نہیں یہاں چار پانچ الگ 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 یقو پر کھون نہیں ہوتا ہو مندر تباہی اور پرسطہ چار کے بیشے میں ٹھیکی کا نیتا بیرودی کردنے یہ کن مصلاب نہیں ہے جو کبھی اتنا ہی لوگ یوڑ بولتا ہے ہر اپنے کو کم یوری دکھاتا ہے ہم لوگ بولتے تھے دے آدم ہیں مو سپ موٹا ہی ہیں تر لوڑا ہوئی ہیں موٹا ہوگا تو لوڑا جیسے پیچھنے والا میں سے ہے پتھروں تو آج ہمارا بیہار بہت پیچھے ہے بہت لاکھوں لاکھ ترواز سے مجدور بنے ہمارے لوگ اور آج بھی لاکھوں لوگ نکل کے جاتے ہیں روزی روزگار کے لئے اس شروع میں جو لطنے لگے لوگ تب مجدوروں کو راستی جنتہ در کے کرکرتاؤں نے نیتاؤں نے بھر تک پہنچانے کا پربندھ کیا کھانا بھنا کا اندجام کیا یہ کوئی گرانٹی نہیں ہے کہ مجدور جا رہا ہے اس کو کام دے گا اور بھاگا ہے اور بھاگا ہے بھاگا ہے دوست ازار نکری دینے کا جب پاتے نے اعلان کیا تھے تو لوگ نے کہا کہ ہم اتنا تہیا ہیں کھو سوڑنے لے گا پھر اپنی باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا اگر ہمارے بیٹے تجسوی اور ہماری اہلیا رابری دیوینہ ہوتی تو میراجی کے جیل میں ہی مر گیا ہوتا تو انہوں نے ٹرین سوڑھا کر کے یہاں لے گا میں ایمس میں زیر اعلاج ہوں ابھی بھی پرہیز چل رہا ہے پانی بھی کم پی رہا ہوں اور میں ٹھیک ہوں گا تو ضرور بہار آؤں گا یہ سب ساری باتیں تھی ڈل کے باتیں تھی مگر یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں انہوں نے بلا کہ اگر نہیں تراتی سے نکالا جاتا تو میں نے بہت افسوس کی بات ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم لوہیہ پارکرپری تھاکر کے ماننے والے لوگ ہیں ان کے اصولوں کو غریبوں کی لڑائی لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے مزدوروں کی لڑائی لڑتے ہیں لڑتے رہیں گے لڑائی بند نہیں ہوگی اس لیے کہ عوام کی طاقت جنتہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے یہ سب سے بڑی طاقت ہے اور پھر اپنے بڑے بیٹے تیز پرتاب یادب کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بہت اچھی تقریر کی اور بہت طاقتور تقریر تھی اور امید کرتے ہیں کہ پارٹی کیلئے اور اچھا کام کریں گے تیز تجسوی یادب کے بارے میں کہا جس کم عمری میں جس طریقہ سے انہوں نے پارٹی کو سوارا سجایا اور بڑی بڑی مٹنگیں کی بڑے بڑے دورے کیے روڈ سے کیے یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت زیادہ سیٹ لے کے آئے یہ ان کی محنت مشکت کا نتیجہ ہے اور پارٹی کو مبارک بات دیں پارٹی کے اصولوں کو بتایا اور اس طریقہ سے یوم تاسیس بڑے پیمانے پر منایا کیا میرے کہنے کا مطلب ایک ہی چیز ہے اور جی ڈی کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں بہار کی سیاست میں سب چیز ٹھیک نہیں چل رہا ہے کچھ بھی بہار کی سیاست میں ہو سکتا ہے اسی لئے انہوں نے اشارہ دیا تھا میں بہت جل بہار بھی آؤں گا چلئے آپ نے ابھی تک اگر سرپرس نیوز لائف کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے جی جیئے محبوب رضا صدیق اجاز تھینکیو ویری مچ ہمارے ساتھ جرنے کے لئے موسیقی 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 موسیقی